السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بزنس صاحب تمام ویورز کو ہماری مرنیٹ ٹو مارکٹ اپڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدین سو گائز آج ایک خبر بہت ہی زیادہ یوٹیوب پر ٹرینڈ کرتی رہی اور اسے ٹرینڈ ملا تو نہیں لیکن بنانے کی کوشش کی گئی اب یہاں پر وہ خبر جو ہے دوستو وہ یو ایس ٹی ٹی کے ساتھ جڑی ہے یعنی کہ ٹیتھر کوئن کے ساتھ اس خبر کی حقیقت کیا ہے اس پہ ہم آگے چل کر کے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت تک مارکٹ میں ٹیتھر کوئن کی جو صورتحال ہے انٹرنیشنلی وہ کیا ہے اور اس کا کون سا چہرہ صرف اس وقت یوٹیوب پہ آڈینس کو پریشان کرنے کے لیے بنا کر پیش کیا گیا سو گائز آپ نے اس پارٹ کو مس نہیں کرنا یقینا آپ کا سوال بھی اب تک یہی ہوگا کہ کیا یو ایس ٹی کی صورتحال اتنی پتلی ہو گئی ہے کہ ہمیں اسے سیل کرنا پڑے گا تو اس پہ ہوا کے بات کریں گے یہاں پر سنمایہ کاری میں دوستو صرف ایک نورمل سا اضافہ ہوا ہے چھے بلینڈ ڈالر کا اور بی ٹی سی کی پرائز صرف اپنے اندر ہنڈرڈ ڈالر کا ایک پلاس لے کر آئی ہے ایتھیریم کے اگر بات کریں تو ایتھیریم میں صرف اور صرف ٹوانٹی ٹو ایٹین ڈالر کا اضافہ چلتا رہا اسی کے درمیان مارکٹ جو ہے وہ سٹک رہی بات کرتے ہیں یہاں پر بی این بی کی سو گائز آپ کو بی این بی کی سپورٹ اینڈ رزسنس بتائی گئی تھی ٹو سیونٹی تھری ٹو ٹو ایٹی فائف تو بی این بی آج جو ہے گائز وہ زیادہ سے زیادہ جو ٹریڈ کر سکا وہ ٹو سیونٹی فائف سے لے کر ٹو سیونٹی ایٹ کے درمیان یعنی کہ تین ڈالر کی ٹریڈ رہی اور ہماری جو سپورٹ اینڈ رزسنس ہے وہ بی این بی کو لے کر ہم یہاں پر تھوڑی سی چینج کریں گے پہلے ہم دوستو آپ کو پروائیڈ کر رہے تھے ٹو سیونٹی تھری ٹو ٹو ایٹی فائف اور اب اسے ہم نئی سپورٹ آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گائز ٹو سیونٹی ون ٹو ٹو ایٹی ٹو دو سو اکتر سے دو سو بیاسی کے درمیان آپ اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں بی این بی میں ایزی لی آپ کو جو سپورٹ اس کی کلوزسٹ لگے آپ وہاں پر انٹری لے کر ایک اچھی ٹریڈ کر سکتے ہیں ایکس آر پی آج سارا دن یہاں پر سٹک دکھائی دیا کرڈینو کی طرح سولانہ کے پرائز میں صرف سترہ سنٹ کا اضافہ ہوا ہے تو گائز سولانہ کی اب میں آپ کو فریش سپورٹ انڈرزسٹنس دوں گا کیونکہ صبح ہمارا اس میں ٹارگٹ جو تھا وہ اچھی ہو گیا تھا تو ہم نے آپ کو اس کی سپورٹ انڈرزسٹنس سے مزید اگاہی نہیں دی یہاں پر مدنائٹ میں گائز جو اس کی سپورٹ زون ہوگی بائنگ کے لیے وہ ہے تھرٹی ٹو پوائنٹ نائنٹی بتیس اشاریہ نوے جو ہوگی اس کی سپورٹ سپورٹ لی یہاں پر ابھی پولکا ڈوٹ کو اور مائٹک کو ہم اگنور کر دیں گے ہمارے پاس ان کی پہلے سے ہی جو کہ ہے بائنگ موجود ہے سو اسے ہم یہاں پر ابھی سٹیک کروائیں گے یونی سویپ کی گائز ہم یہاں پر بات کریں گے صبح ہی اس کا ذکر ہوا تھا کہ یونی سویپ پمپ نہیں دے رہا تو یہاں پر آج یونی سویپ نے سکس پوائنٹ ٹین کا ہائی دیا لیکن ابھی بھی ہم اس کے اندر وہ پوٹینشل نہیں دیکھ رہے جو جس چیز سے یہ پہچانا جاتا ہے تو ابھی ہم اسے اگنور رکھیں گے اب بات کرتے ہیں آٹم کی پوری جب سے مارکٹ سٹک ہے دوستو یہ واحد کوئن ہے جو ہمیں ٹریڈ دے رہا ہے لیکن آج یہ بھی سٹک دکھائی دیا تو اس کی دوستو ہمارے لیے جو بائنگ ہوگی اب کی مارکٹ کے لیے وہ ہے تھرٹین پوائنٹ فیفٹی تھرٹین پوائنٹ فیفٹی پہ ہماری جب بائنگ ہو جاتی ہے گائز تو ہم فورٹین پوائنٹ ٹین ٹوینٹی پہ اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں ایتھریم میں صرف بائیس ڈالر بڑھنے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹی سی کے پرائز میں قریب پچھتر سنٹ کا اضافہ ہوا ہے سیونٹی وائف سنٹ کا تو یقیناً اگر آپ نے ایتھریم کے کینڈل چارٹ کو فالو کیا ہے تو آپ نے ایک اچھی ٹریڈ یہاں پر ارنڈ کر لی ہے ایل ٹی سی یہاں پر تقریباً ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا اور چین لنک میں ہمیں اکیس سنٹ کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے چین لنک جو ہم نے سیونٹ پوائنٹ ٹین پہ بائنگ کیا تھا اور ایک سیونٹ پوائنٹ تھرٹی پہ یہاں پر اس کا ٹارگٹ دوستو کمپلیٹ ہو جاتا ہے دوبارہ اس کے اندر آپ جو اینٹری ہوگی وہ ہے سیونٹ پوائنٹ فورٹی فائیو اس سے پہلے ہم اس کی بائنگ نہیں کریں گے نیئر کی ابھی صورتحال مزید پتلی ہے مزید کریش کر رہا ہے تو اسے ابھی کریش کر لینے دیں ایکس ایم آر کی بھی صورتحال سیم نیئر کوائن کی طرح بھی ہے لیکن اگر صبح تک مارکٹ سٹک رہتی ہے تو ایکس ایم آر ہمیں چار ڈالر تک کی ٹریڈ رہ سکتا ہے مطلب کہ یہ ہائی لکھا سکتا ہے ون فورٹی سیون کا بی سی ایچ بھی کیونکہ مارکٹ میں سرمایہ کر ہی رکی رہی تو بی سی ایچ کا بھی تقریباً صورت جو ماحول بنا رہا وہ تقریباً سولانہ اور ڈوڑ جیسا ہی رہا تو بی سی ایچ ہم دوبارہ اگر یہاں پر بائن کرتے ہیں شورٹ ٹریڈ کے لیے تو گائز وہ لوئر لیول ہوگا ایک سو سولہ ون سکسٹین اور اگر فلو اور اے پی اے کی بات کریں تو ان کا کوئی بھی یہاں پر پرسانے حال نہیں ہے ایون کے فل بھی یہاں پر ڈروپ کر رہا ہے مارکٹ کے ساتھ ساتھ سی ایچ سیٹ کونٹینیوز لیٹ پمپ کرتے کرتے ہیں ٹوئنٹی سیون سیٹ پہ پہنچ چکا ہے گائز اور اسے ہم اگر دوبارہ بائن کرتے ہیں اب جو میں آپ کو اس کی فریش زون بتانے لگاؤں وہ ہوگی ٹوئنٹی پوائنٹی فائی فورٹی پوائنٹ ٹوئنٹی فائی فورٹی سی ایچ زیڈ میں ہمیں ایک اچھی ٹریٹ دے سکتا ہے اور ایکزٹ ہمارا ہوگا ٹوئنٹی سکس نائنٹی اس سے زیادہ آپ اس میں سٹے نہیں کریں گے لونے کلاسک دوستو مسلسل کریش کر رہا ہے ہر مارکٹ میں اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ سے ٹریبل زیرو ففٹین پر جا کر ہی کھڑا ہونے والا ہے ابھی جو اس کا سمجھ لیں کے سین بن رہا ہے وہ یہی ہے اور آئی سی پی کی اب یہاں پر ہم بات کریں گے سکس پوائنٹ تھرٹین سے لے کر مسلسل یہ سکس پوائنٹ ٹویل تک بلکل سویا ہوا ہے تو اگر مارکٹ صبح تک اسی طرح رہتی ہے تو یہ ہمیں کسی بھی وقت فائی پوائنٹ سیونٹی کا لو دکھا سکتا ہے تو ہم نے اسے فائی پوائنٹ سیونٹی میں ٹریڈ کرنا ہے ہر صورت یہاں پر کیونٹ یا مسلسل بمکار ہے تو اس کو ہم اگنور کر دیں گے کیونکہ یہ جو ہم نے آپ کو بائنگ سٹک کے دنوں میں جو آپ کے سامنے پیش کی تھی اگر آپ نے وہ کی ہے تو یہاں پر آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے مزید ہم دوستو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کیسی ایس ہم نے بائی کیا تھا ایٹ پوائنٹ ایٹی ایٹ پر اس نے دوبارہ ایٹ پوائنٹ ایٹی ایٹ کا لو لگایا ہے یعنی کہ آٹھ ہیاری اٹھاسی کا تو یہاں پر ہم اس میں بارہ سٹ کی ٹریڈ میں اتنی بڑی کوئی ٹریڈ نہیں ہے لیکن آپ کیا کریں گے دوستو آپ اسے نائن پوائنٹ ٹوائنٹی پہ ایکزٹ کر سکتے ہیں اس میں سے یہ ایک اچھی ٹریڈ ہوگی اور دوبارہ کے لیے ہم صبح آپ کو اس کی اپ ڈیٹ دیں گے ایک لمبے عرصے کے بعد یعنی کہ چار یا پانچ دن کے بعد ہم آج ایک ایسی میں ایک اچھا پمپ دیکھ رہے ہیں مطلب 4038 تک یہ لو لگا چکا تھا ایک ٹائم پہ 37 کا بھی اس نے لو لگایا سو ہماری یہاں پر فرسٹ بائنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے پروفٹ کی شکل میں کنورٹ ہے سیکنڈ ہونے کو ہے بلکل قریب آگئے ہیں اور تھرڈ جو ہے وہ ہمیں صبح تک یہاں پر اس میں ایک اچھی پروفٹ دے سکتی ہے ایک سیسی دوستو چار سے پانچ دن کا جب سٹے لگاتا ہے تو ریورسل ضرور مارتا ہے پینکی ایک سوائب 4.65 کا ہی لگا کر 4.54 میں آیا ہے 10 سے 12 سینٹ کی ٹریڈس میں ہمیں کنفرم دیکھنے کو مل رہی ہے اب بات کریں گے نیو کی گائز ہمارے پاس نیو کی بائنگ پڑی ہوئی ہے 8.60 کی آج جا کر نیو نے تقریباً 28 سینٹ کی ریکاوری ماری ہے اور جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ نیو اتنا ہلکا کوئن نہیں ہے جو ریکاور نہ کریں سو نیو صبح آپ کی ایک اچھی ٹریڈ کمپلیٹ کروا دے گا نیو اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آپ کو پروفٹ بھی نائن ڈالر تک کا پروائیڈ کر سکتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے فردر یہاں پہ رونی کوئن کی ڈیمانڈ تھی دوستو کہ رونی کی ہمیں اپ ڈیٹ دی جائے گائز یہ اس وقت مارکٹ کا رونی اور ال ڈیو کوئن یہ دو ایسے کوئن ہے جو مارکٹ میں سب سے زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں پم پانے میں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت اپنا ہائیسٹ دوبارہ سے یہاں پر فٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم اگزیمپل دیں گے یہاں پر بلکل فریشلی بیٹ کی بیٹ ہمیں ہر مارکٹ میں ٹریڈ دے رہا تھا اچانک سے سٹک ہوا ٹوئنٹی ایٹ نائنٹی تک کا لو لگا کر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیریکٹلی اکتیس پچاس پہ آ چکا ہے یقیناً ہماری فرسٹ بائنگ پروفٹ میں ہے دوسری ہماری پروفٹ ہو جائے کی تھرٹی ٹو پوائنٹ فیفٹی پہ اور اسی کی ایک میں آپ کو فریش اگزیمپل دوں گا آر وی این کی گائز ہم نے آر وی این بائی کیا تھا زیرو تھری فورٹی فائف پہ ٹھیک ہے اور یہ کافی دن سٹک رہا تقریباً کہہ سکتے ہیں آپ کے چھ دن تک یہ یہاں پہ سٹک رہا ہے جو کہ ایک حیران کن بات ہے اور یہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آر وی این اس وقت زیرو فور سیونٹ زیرو فور زیرو ون پہ آ چکا ہے یعنی کہ ہم ایک اچھی خاصی پروفٹ میں ہیں آپ میں سے جو دوست چاہے وہ آر وی این سے یہاں پر ایکسٹ کر سکتا ہے اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ کسی بھی وقت گینرز کی لسٹ میں آ کر ہمیں اس سے بھی اچھی پروفٹ گین کروا سکتا ہے سیل کوئنٹ کی یہاں پر بات کریں گے دوستو تو سیل ابھی مارکٹ پومپ ہو یا ڈمپ ہو یا ون فیفٹی پہ سویا ہوا ہے اس کی ابھی کی جو سپورٹ اینڈ ریزسٹس ہوگی وہ ہے ون پوائنٹ فورٹی نائن ٹو ون پوائنٹ سکسی سیون اب اس کے درمیان اس کے اچھے سے لیول کو فالو کر کے ٹریڈ لے سکتے ہیں اور آر ایس آر کی دوبارہ واپسی ہوئی ہے دوستو ٹوپ ہنڈرڈ کے اندر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کوئنٹ ٹوپ ہنڈرڈ میں جب آتا ہے تو میں ہمیشہ آپ سے اس کی اوپر خاص نظر رکھنے کو کہتا ہوں تو یہاں پہ ڈبل زیرو ایٹی ٹو کا ہمیں ہائی دکھا رہا ہے اس وقت آر ایس آر آپ اس میں ٹریڈ لے سکتے ہیں ڈبل زیرو سکسٹی پہ اور ایکزٹ کر لیجئے گا ڈبل زیرو نائنٹی فائف پہ لیکن آپ کی اماؤنٹ یہاں پر تھوڑی سے زیادہ ہونی چاہیے پھر ہی یہ آپ کو ٹریڈ دے گا ادروائز یہ آپ کے لیے نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ میں کوئن جو ہے وہ سی وی ایکس جو بالکل ایج آف دا کلیش پہ آ چکا ہے تو یہ کسی بھی وقت مجھے لگ رہا ہے ٹوپ ہنڈر سے نکل سکتا ہے اسی لیے ہم اسے ابھی یہاں پر اگنور کریں گے اور اب آپ سے شیئر کریں گے ٹی تھر کی نیوز سو گائز مارکٹ میں آج ایک خبر چلا دی گئی کہ یو ایس ڈی ٹی جو ہے وہ آہ بینک کرپسی کی طرف جا رہا ہے اور اس جس نے بھی اس نیوز کو مارکٹ میں ان کیا انہوں نے تقریباً تین دن جا چار دن پرانی خبر کو آج چلا کر آڈینس کو پریشان کیا اور کافی دنیا اس بات کو لے کر سر پکڑ کے بیٹھی رہی کہ بھی یہ ہو گیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اب آپ کے سامنے میں نے وہ نیوز اوپن کی ہے جس کا ٹی تھر کے آنرز نے بقاعدہ جواب دیا اور یہ نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اکیس سپٹمبر کا یہ رپلائے ہے یعنی کہ مان لے کہ اکیس سپٹمبر کی صبح کو کوٹ کی طرف سے ایک سوال پوچھا گیا یو ایس ڈی ٹی کے آنر سے اور اکیس سپٹمبر کی مڈ نائٹ کو یا ایوننگ کو یہ نیوز مارکٹ میں آتی ہے اور انہوں نے جواب دے دیا اب جس مندے نے اپنی ویڈیو چلانے کے لیے آپ سے یہ جھوٹ بولا پروپر جھوٹ بولا کہ جی یہ جو ٹیتھر کوئن ہے یہ بڑی جلی مشکل میں چلا جائے گا اور یہ مارکٹ سے ختم ہو جائے گا تو اس کا جواب اب میں آپ کو یہاں پر دینا چاہتا ہوں ان حضرات نے آپ کو اس کا جواب نہیں بتایا ٹھیک ہے اسی لیے آرڈینس آج پریشان ہو گئی کہ ٹیتھر سیز نیو کوٹ آرڈر ٹو پروڈیوز یہ بہت لمبی خبر ہے لیکن اس کی ہیڈنگ میں ہی اس کا جواب ہے کہ ٹیتھر کے آنر نے کہا کہ جو ہم سے بقاعدہ ثبوت مانگے گئے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آپ پڑھ لیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پچھلے تین سال سے یہ کیس چل رہا ہے کہ عدالت جو ہے امریکہ کی وہ اس سے ثبوت مانگتی ہے کہ جی آپ کے یو ایس ڈی ٹی ریزرو کی بیکنگ اینڈ پہ جو کام ہو رہا ہے وہ کس کرنسی میں ہو رہا ہے کتنی کرنسی آپ کے پاس وجود ہے تو ہر دفعہ ہر دفعہ اس واقعے کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بقاعدہ یو ایس ڈی ٹی کے جو آنرز ہیں ٹیتھر کوئن کے جو آنر ہیں وہ ہمیشہ کلیم کرتے ہیں اور ہمیشہ عدالت سے اس کی ریکاوری لے کر باہر آ جاتے ہیں جی کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کے برعکس ڈالر موجود نہیں ہے کیونکہ یو ایس ڈی ٹی یعنی کہ تیتھر کی بیک پہ دوستو اگر کوئی جو کرنسی کام کر رہی ہے پیپر کرنسی تو وہ ہے ڈالر اور اس کا جو آنر ہے اس سے بارخواہ یہ پوچھا گیا ہے کہ جو ڈاکیمنٹیشن آپ جمع کراتے ہیں آپ اس کا ہمیں سوال جواب آ کر دیں اور ساری وضاحت دیں اور اس کے آنر نے جب ساری وضاحت پہ سمجھ لیں کے پیش کر دی تو اس کے بعد اس نے ایک ٹویٹ کیا کہ یہ روٹین کا ہمارا کام ہے اس کے اوپر ہماری کوئی ایسی کوئی نیوز ہے ہی نہیں کہ اس کا کوئی پیک گرنے جا رہا ہے یا کوئی ایسا چکر جس سے یہ گر جائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے آنر کا جو ریپلائی ہے کہ ہماری نے جو رہا ہے جو رہا ہے کہ یہ ایک سمپل سا جواب تھا لیکن بے وجہ اس نیوز کو مارکٹ میں چلا کر عوام کو پریشان کیا گیا ابھی فیلال یو ایس ڈی ٹی کو لے کر کے ایسی کوئی خبر مارکٹ میں مجود نہیں ہے یہ تین دن پرانی خبر تھی اور میں نے اس کا تین دن پرانا ہی جواب آپ سے یہاں پر شیئر کیا ہے یعنی کہ کچھ الیگیشنز تھے کہ یو ایس ڈی ٹی کو منپلیٹ یو ایس ڈی ٹی نے منپلیٹ کیا اور کافی کرنسی مارکٹ سے غائب کی یہ بہت پرانی خبر ہے اس کو دوبارہ سے یہاں پہ ریمین کروایا گیا تو دوستو بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی کا ہائی رہا میکسیمم 19,226 کا اور لو 19,108 کا یعنی کہ ٹریڈ جو تھی وہ 114 سے 112 ڈالر کے درمیان رہی یہ کوئی ٹریڈ ہی نہیں ہے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں فول ڈے میں کیا صورتحال تھی کہ مارکٹ نے ایک لو لگانے کی کوشش کی 19,000 سے نیچے کا لیکن وہ اتنی مارکٹ وہاں پہ سٹے نہیں کر پائی اور جب اتنا سٹے نہ کرے شیڈو اتنا باریک ہو تو وہ کبھی جو لیول ہوتا ہے وہ ایکچینجز کی طرف سے کیپچر بھی نہیں ہو پاتا تو یہاں پہ جو لاسٹ کیپچر ہوا ہے وہ ہے گائز 19,088 جو ہم ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں لاسٹ کینڈل یہاں پہ بن رہی ہے بیرش انگیلفنگ شیڈو اس کا ڈاؤن سائٹ پہ ہے یعنی کہ مارکٹ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے فور اور کی کینڈل چارٹ ہم نے اوپن کی ہے میکسیمم ایکسپینڈ کر دیا ہے گائز اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ فور کینڈل کو ہم ڈسکس کریں گے لاسٹ دو کینڈل ہے ایک سپرنگ کینڈل ایک ہیمر ہیڈ یعنی کہ مارکٹ کو ان دونوں نے سپورٹ دے کے رکھی بی ٹی سی کی لیکن مارکٹ یہاں پر بڑی ویک بہت سنگل پسلی سی سمجھ لیں یہاں پر دو کینڈل بن رہی ہیں ایک ہے بیرش سپرنگ جو مارکٹ کے ٹوپے بنی ہیں ٹوپے بنے سپرنگ کینڈل تو مارکٹ کے ٹوٹنے کا حطرہ پیدا ہو جاتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو نئی کینڈل بن رہی ہے جس کا بچ جسٹ ڈاٹ آیا ہے جو روز اس ٹائم پر یا برث لیتی ہے یا لینے والی ہوتی ہے کیونکہ ہماری ویڈیو کچھ ایسے ٹائم پر بنتی ہے تو یہاں پر اس کی مارکٹ بے حد ویکر زون میں آ چکی ہے ٹھیک ہے اور صبح سے مارکٹ سٹک بھی ہے یہاں پر پورے ایلیمنٹس ہو گئے کریش کے تو مارکٹ اس کی مزید کریش کر سکتی ہے ایٹین تھاؤزن سکس ففٹی تک کا کہہ سکتے ہیں کہ فور ففٹی ڈالر کا کریش اس میں آنا معمولی بات ہوگی ریکاوری کے لیے ضروری ہوگا کہ بی ٹی سی کی مارکٹ نائنٹین تھاؤزن تھری ففٹی سے اپنے دن کا آغاز کرے تو یہ ہائی لگا سکتی ہے نائنٹین تھاؤزن ایٹ ففٹی کا اور نائنٹین تھاؤزن تھری ففٹی بے اس کی ریزسٹس دو گھنٹے کی ہوگی تو ہی یہ سب ممکن ہوگا اس سے پہلے گائز بی ٹی سی ہمیں کوئی ٹریڈ نہیں دینے والا اور بی ٹی سی کے ہی کینڈل کو فالو کر کے آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں سولانا ایویکس اور لنک کے اندر یہ تین کوئین ہمارے لئے سوٹیبل ہوں گے اس مارکٹ میں اب بڑھتے ہیں گائز ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پہ ایتھریم جو سارا دن تیرہ سو چوبیس پچیس پہ سٹک رہا رات کے سپہر آکے یہ اکیلا ہی تیرہ سو انتالیس مطلب تھرٹین تھرٹینائن پہ آیا ہے بڑی حوصلہ سمجھ لیں اس نے کیا ہے چودہ ڈالر اپنے آپ میں سمجھ لیں کہ پمپ کر کے جو کہ ویلیو نہیں رکھتا انتہائی ویک ہے یہاں پر ہم فلڈے کینڈل چارٹ کی بات کریں تو یہ قریب یہاں پر جسٹ ایک ہم نے پمپ دیکھا یہ سارا پمپ صرف اور صرف چوبیس سے پچیس ڈالر کا تھا اب ہم لاسٹ کینڈل یہاں پر ایک سپورٹنگ کینڈل دیکھ رہے ہیں سپرنگ کے بعد لیکن شیڈو اس کا ڈاؤن سائٹ پہ ہے مینز مارکٹ اس کی انیس بیس ڈالر پھر سے ڈاؤن کر سکتی ہے مطب تھرٹین انائیٹین پہ مارکٹ دوبارہ آ سکتی ہے فور اور کی کینڈل چارٹ گائز میں نے یہاں پر اوپن کی ہے اس میں ایک ٹوٹا پھوٹا سا اپ ٹرینڈ بن رہا ہے مطبع یہ اپ ٹرینڈ نہیں ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں مطبع مارکٹ آپ آ رہی ہے ایک کینڈل یہاں پر بنتی ہے صرف اور صرف اپر ہیڈ صرف سپرنگ کینڈل اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلیشی تھی انتہائی ویک اگلی یہاں پر جو کینڈل ہے وہ بلکل چھوٹی سی سپرنگ کینڈل ہے اور اس کی کوئی شیڈوز نہیں ہیں مطبع اس قدر ایتھریم سٹک رہا اب لاسٹ کینڈل جو بن رہی ہے وہ بیریش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے سرکل کو دیکھیں یہ سرکل یہاں پر ریڈ ہو رہا ہے تو اس کی مارکٹ سیف زون کے اعتبار سے جس سے یہ پچیس ڈالر دور ہے تھرٹین سکسٹی فائیڈ پہ دو گھنٹے کی ریزسٹنس اس کی مارکٹ کو لے کر جاتی ہے چودہ سو چالیس پہ چودہ سو دیس پہ کنفرم ہے یہ اگر یہ تیرہ سو پینسٹ پہ سٹیک کرتی ہے تو نہیں کرتی تو اس کی ویکر زون ہے تیرہ سو پانچ تھرٹین زیرو فائیڈ صبح کا آغاز ہونے سے پہلے ہمیں مارکٹ تیرہ سو پانچ پہ دیکھنے کو ملے یہاں آغاز ہوتے ہی یہ اپنا لیول کھو دے تو یہ لو لگا سکتی ہے بارہ سو تیس کا بارہ سو پچاس کا سٹل سیم وہی لیولز ہوں گے گائز تو ایسے میں ہم صرف اور صرف ای ٹی سی اور ای این ایس پہ ٹریڈ کریں گے کس کو دیکھ کر ایتھیریم کو دیکھ کر اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو بی این بی کو بھی ایڈ کر سکتی ہیں کیونکہ بی این بی ایک مرتبہ پھر سے ایتھیریم کے ساتھ اپنی اٹیجمنٹ شو کر رہا ہے سو گائز اپنا بہت سکھیال رکھے گا صبح تک اللہ حافظ